تو بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سعودی عرب کے مکہ میں یہ حادثہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں تین ہندوستانی حاجیوں کی موت ہو گئی ہے لفٹ گرنے سے یہ حادثہ پیش آیا ہے دو حاجی بحار کے اس میں رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور ایک حاجی یوپی کے سیتا پور کے رہنے والے ہیں جن کی موت ہوئی ہے اور جب یہ واقعہ سامنے آیا تو یہ تین ہاجی تو اس لفٹ میں موجود تھے ہی ان کے ساتھ اور بھی کافی تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن ان کے ہلکی کھلکی چوٹے آنے کا معاملہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن تین ہاجیوں کی اس میں موت ہو گئی ہے تو موت یہاں پر ہوئی ہے تو یہ بڑی بات یہاں پر سامنے آئی ہے اور آخر یہ ہوا کیسے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو جاتش کے بعد ہی صاف ہو پائیں گی اور کہیں نہ کہیں جو لاپرواہی سامنے آئی ہے کیوں لفٹ گری کیسے گری کیا وجہ رہی یہ لفٹ اچانک کیسے گر گئی یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر اب اہم قدم اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ کیسے ہوا لیکن اب جانس کے بعد ہی تصویر پوری طریقے سے صاف ہو گی تو تین ہندوستانی آزمین حج کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر سعودی عرب میں یہ حادثہ ہوا ہے اور جن کی موت ہوئی ہے ان میں سے دو حاجی بیہار کے رہنے والے تھے اور ایک حاجی یو پی کے سیتا پور کے رہنے والے تھے جن کی اس حادثے میں جان چلی گئی ہے تو اس وقت کی بڑی اور اہم قبر آپ کو بتا رہے ہیں بہت افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے سعودی عرب کے مکہ میں اور اس حادثے میں چلی گئی ہے تین ہندوستانی حاجیوں کی جان اور ظاہر طور پر ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے بخوبی اور ایسے میں اب کیا کچھ آگے کا پروسس ہوتا ہے اس پورے معاملے میں کیونکہ ہر ملک کے اپنے الگ رولز ہوتے ہیں اور اسی حساب سے اب اس معاملے میں بھی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر کیا کچھ کیا جاتا ہے لیکن سب سے خاص یہاں پر یہ ہو جائے گا کہ آخر کیسے اس معاملے کی جانچ ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ سید شاداب صاحب جڑ چکے ہیں جو کی ایکس میمبر ہیں حج کمیٹی کے شاداب صاحب بہت استقبال سلام ٹی وی میں آپ کا جس طریقے سے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ تین ہندوستانی حاجیوں کی موت ہو گئی ہے لفٹ گر جانے کی وجہ سے کیا کہیں گے بہت افسوسناک آپ کیا سامنے آیا ہے یہ جی بلکل میں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ اس میں شہید ہیں لدہ لاؤں کے دھر والوں کو سب سے جمعیل عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ ایک حادثہ ہے اور ایک بہت سی دکھت حادثہ ہے اور حادثہ جیسے آپ نے لفظ لیا تو یہ ایک ایکسیڈنٹ ہی ہے اور ایکسیڈنٹ کبھی بھی جانت پوچھ کر تو نہیں ہوتا اور جہاں تک میں جانتا ہوں حج کمیٹی اور سی جی آئے وغیرہ سب لوگ اس چیز کا خاص قیار لگتے ہیں اور جو مجھے لوگوں نے پتایا وہ یہ پتایا گیا کہ حاجی صاحب نے نیفر کا بطن دبایا اور گیٹ کھل لیا یہ ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتی ہے تو چھوڑا سا میں ان کو غلط چا نہیں کہوں گا حاجی صاحب کو مکر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب کوئی چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی گیٹ کھل ہے جمس انہوں نے آگے بڑھ گئے اس میں افسوس کی بات یہ رہے گی ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی وقت پر مہا نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کچھ چیزیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ حاجتہ ہوا مگر یہ حاجتہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ایسے حاجتہ دوبارہ نہ ہو شداب صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ حاج کمیٹی کے انتظامات کو لے کر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں اس کو لے کر حاج کمیٹی کموں بیش پیل لاکھ حاجیوں کا انتظام کرتی ہے ایک لاکھ چالی سکار کے ساتھ ہیں انسانی خامیہ بھی ہوتی ہیں کچھ ٹیکنیکل پروپلمس بھی آ جاتی ہیں مگر بہت ساری جو ویڈیوز بغیر آتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پروپلمس دور ہو جاتی ہیں کچھ خامیہ رہ جاتی ہیں بڑے انتظامات میں مگر ایسا نہیں ہے کہ اور اس کو پرائیویٹ کے سلنا کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ حاج کمیٹی تین لاکھ تیس ہزار روپے میں ہچ کرا رہی ہے یہ دیکھیں اور کھنائیویٹ کے لوگ چھ اچھ سات لاکھ تیس میں محج کرا رہے ہیں تو اگر وہ آپ کو فوری شٹار فوری شٹار ہít پھرا دیتے ہیں تو ذاہر سی باتیں وہ آپ سے پیسے پی تو جازہ لے رہے ہیں حاج کمیٹی آپ کو مینیمم پرائیڈ میں ایسا نہیں ہے کہ بہت کیا قوالیٹی وہ کچھ ہی پارٹی کا پروائٹ کرتی ہے مگر پھر بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہوگی کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لا پرواہ ہو جاتے ہوں گے مگر اوپر سے ایسا اگر ہم بڑے اثران کے مانے سے ایسا نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں کچھ کمی رہ جاتی ہوگی وہ جیسے آتی ہے پرابلم اب بھی میمبر رہ چکے ہیں کمیٹی کے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہاں پر کمی رہ جاتی ہے جو ہاجیوں کو پریشانی ہوتی ہے وہاں پر نہیں دیکھیں پریشانی اگر ہم پریشانی کو چاہیں تو ریزول کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ پریشانی ریزول نہیں ہوتی پریشانی ریزول ہوتی ہیں مگر اس کے لئے آپ کو کنسن پرسن یا کنسن آفیس تک جانا ہوتا ہے اب میں یہاں بیٹھ کر تو یہ نہیں پتا چل سکتا اگر کو مجھے ویڈیو بھیجے گا تو مجھے پتا چلے گا اور اگر وہاں پر چیزہ پرانچ آفیس میں جا کے بولے کہ سب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ سول ہو سکتی ہے یہ مانتا ہوں کہ تھوڑی کمیاں ہوتی ہیں تو ہج کمیٹی کو سرکار کو کچھ خاص دھیان دینا چاہیے اور وہ دے بھی رہی ہے ہر سال کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور بہتری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کو اگلے سال پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جی جی تو اب یہ جو باقے ہیں سامنے آیا ہے تین ہندوستانی حاجیوں کے اس میں موت ہو گئی ہے تو اس کو لے کر کیا کچھ سوال ایسے میں اٹھائے جا سکتے ہیں کہ آخر کہاں کمی رہ گئی لاپرواہی جو صاف طور پر دیکھنے کو ملی ہے لفٹ گر گئی اس طریقے سے اچانک ایسے میں آپ کا کیسا رول رہے گا یہاں پر آپ لوگ کیا کچھ کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں لاپرواہی تو سامنے آئی ہی ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لاپرواہی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے مگر یہ ایک آرسہ یہ لفٹ پہلے تو میں اس کو کرتے ہیں ایسا مجھے لوگوں نے بتایا یہ لفٹ کھلی نہیں ہے لفٹ پر لوگ کر گئے ہیں حاجی صاحب انہوں نے لفٹ بلانے کے لیے لفٹ کال کرنے کے لیے سوچ بٹن دبایا اور جب بٹن دبایا تو وہ کیا ہوا کہ جب ہماری لفٹ آ جاتی جب گیٹ کھلتا ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ٹیکنیکل اس نائک تھا وہ گیٹ کھل گیا اور لفٹ آئی نہیں حاجی صاحب بینا دیکھے آگے کہ لفٹ ہے اس میں یہ نہیں ہے وہ سیدھا اس چندر چلے گئے اور وہ پھر لفٹ چونکہ نیچے تھی تو وہ اوپر سے نیچے جا کے گرے اس میں لفٹ نہیں گرے لفٹ پر حاجی صاحب گرے مگر پرابلم اس میں ٹیکنیکل یہ تھی کہ وہ گیٹ کھل گیا اپنے آپ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی اور جو دوسرے لوگوں نے شکایت کی وہ یہ تھی کہ انسانٹ وہاں ریلیف نہیں پہنچا انسانٹ جو امجنسی میں لوگوں کو ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچا تو وہ شاید اس میں بھی یہ تھا کہ گیٹ دوسرے سے نہیں کھل پایا ہوگا یا وہاں پر جو سیویل ڈیفنس ہے یا امجنسی ویڈکلز وغیرہ ہیں حالانکہ جو میرے پاس ویڈیو فوٹو آئی تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایمبولینس اور سیویل ڈیفنس اور امجنسی دوسرے وغیرہ سب موجود ہیں وہاں پر تو تھوڑا وقت لگ جاتا ہے کئی بار آنے میں وہ بھی ہوتا ہے جو یہ ایمبولین کو لدے خیزائی طور پر اس طرح کے معاملوں پر کہیں نہ کہیں روک لگنی چاہیے